ہائی فرنس ویلکم ٹو میرے پارڈائز گارڈن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اور اپنی گارڈنگ بہت اچھے سے انجائے کر رہے ہوں گے فرنس یہ دیکھیں آج میرے ایک ہی پوٹ میں کتنے سارے فلاور کھلے ہیں کتنے سارے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میکسیکن پیٹونیا میں کتے اچھے سے فلاورنگ ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں بالسم میں دو کلر کے پھول کھلے ہیں دو پلانٹس میں فلاورنگ شروع ہو گئی اور ساتھ میں دیکھیں یہ میرے موگری کے پھول کتنے اچھے سے ان میں بھی فلاورنگ ہو رہی ہے تو آج کی میری ویڈیو جو ہے ان لوگوں کے لیے بنی ہے جن کے پاس سپیس بہت کم ہوتی ہے اور ان کو گارڈنگ کرنے کا شوق ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی چھوٹی سی جگہ میں وہ بہت سارے پودھے لگائیں اور اپنی گارڈنگ ایسا ہوبی بہت اچھے سے انجوائی کرسکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ان کے پاس چھوٹی سی جگہ ہے یا چھوٹی سی بیلکنی ہے تو وہ زیادہ پودھے تو نہیں لگا سکتے اور اپنی گارڈنگ نہیں انجوائی کرسکتے تو اس وجہ سے جو ہے وہ گارڈنگ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو بس ان کو انکاریج کرنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے فرنز اور شروعات میں ہی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ دیکھیں میرے ایک ہی گملے میں میں نے کتنے سارے پودھے لگائے ہوئے ہیں میکسکن پیٹونیا ہے بالسم ہے موگرا ہے اور یہ دیکھئے پیچھے میں نے یہاں بالسم بھی لگایا ہوا سوری پرسلین بھی لگائی ہوئی ہے تو کتنے سارے پودھے جو ہیں الگ الگ قسم کے ایک ہی گملے میں 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 نے ایک ہی پوٹ میں لگائے ہوئے ہیں تو اس طرح اگر آپ کے پاس بھی چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹی سی سپیس ہے چاہے وہ بالکنی ہو گئی ہو یا چھوٹا سا ٹیرس ہو یا کوئی بھی سپیس جہاں پہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ گارڈنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ اچھی روشنی آتی ہے لیکن بس یہی بات جو ہے آپ کو کھٹکتی ہے کہ یہ چھوٹی سی جگہ ہے کتنے پودھے لگا سکیں گے ہم اور پھر وہ گارڈنگ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ اس طرح جو ہے میں نے ایک ہی پوٹ میں کتنے سارے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں اور میں اسی طرح جو ہے اپنے ہر گملے میں بہت سارے پودھے لگاتی ہوں اور ان کو انجوائے کرتی ہوں اور اپنی گارڈنگ بھی بہت اچھے سے انجوائے کرتی ہوں ساتھ ہی ساتھ بس آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ بھی اپنی گارڈنگ بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ چھوٹ اسی جگہ میں بھی آپ بہت سارے پودھے ایک ساتھ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ ایک ہی گملے میں موس روز ہے پرسلین ہے اور یہ ہماری ایمریلس لیلی بھی یعنی یہ بھی سب بہت اچھے سے گروہ ہو رہے ہیں اور دیکھئے اس میں بھی فلاورنگ اچھے سے ہونا شروع ہو گئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس اگر جگہ کم ہے تو آپ ایک ہی پوٹ میں ایک ہی نیچر والے بہت سارے پودھے لگا سکتے ہیں اور یہ خیال رکھئے کہ آپ جو ہیں زیادہ کر کے اپنے جو پرینیل پلانٹس ہیں جو آپ کے پیلکنی میں یا چھوٹی سی جگہ میں آپ نے پرینیل پلانٹس لگایا ہیں جو سال بھر چلتے ہیں بہت اچھے سے ان کے ساتھ آپ اپنے سیزنل پلانٹس کو یا ویجیٹیبل اور فروٹس کو لگائیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں یہ میرا جازمین کا پلانٹ ہے اور اسی گملے میں میں نے یہاں پہ یہ بالزم بھی لگایا ہوا ہے میکزگن پیٹونیا بھی لگایا ہوا ہے اور یہ پرسلین بھی لگایا ہوئے ہیں یہ سارے سیزنل ہیں تو ہمارا موگرہ بھی اچھے سے گروہ ہوتا رہتا ہے اور نیچے جو بھی خالی سپیس ہے اس میں آپ اس طرح سیزنل پلانٹس لگا سکتے ہیں یا فروٹس اور ویجیٹیبلز لگا سکتے ہیں لیکن جو مین چیز کا خیال آپ کو رکھنا ہے وہ ہیں ان کے سنلائٹ کی ریکوائرمنٹ اور وارٹر کی ریکوائرمنٹ تو ان سارے پودوں کی ایک ہی وارٹر ریکوائرمنٹ ہے اور ایک ہی سنلائٹ ریکوائرمنٹ ہے تو اس طرح آپ جو ہیں ایک ہی گملے میں بہت سارے پودے ایک ساتھ لگا سکتے ہیں اور میں آپ کو کچھ اور ایکزامپلز بھی دکھاتی ہوں فرنز اسی کے یہ دیکھیں یہ میرا ایک اور بڑا سپورٹ ہے جس میں میں نے دو ہائی بسکس کی ورائٹیز لگائی ہیں ساتھی ساتھ یہ میرا ایمریلس لیلی بھی ہے جو بہت اچھے سے گروہ ہو رہا ہے اور اب دیکھیں میں نے اس میں سدا بہار کی بیچ ڈال دیئے تھے تو ان کے پلانٹ بھی گروہ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ان سب کی سنلائٹ ریکوائرمنٹ ایک ہی ہے فرنز وارٹر کی ریکوائرمنٹ ایک ہی ہے تو اس وجہ سے یہ بہت اچھے سے چھوٹی سی جگہ میں ہی ساتھ میں گروہ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور پوٹ ہے جس میں میں نے پرینیل پلانٹ کے ساتھ سیزنل پلانٹ لگائے ہوئے ہیں تو یہ میرے سیزنل پلانٹ ہیں یہ دیکھیں یہ میرا میری گولڈ ہے یہ میری مارننگ گلوری ہے ساتھ میں میرا یہ سدا بہار ہے اور یہ جو ڈی لیلی کا پلانٹ ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں پتہ نہیں یہ دیکھیں یہ ڈی لیلی جو ہے یہ ایک پرینیل پلانٹ ہے جیسے اس کا سیزن آتا ہے اس میں فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے ورنہ تو یہ اس کی پولیج ہی بہت اچھی لگتی ہے تو یہ ایک ہی پوٹ میں دس انچ کے پوٹ میں میرے چار پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور آپ ان کی گروت کو دیکھیں ان کی ہیلتھ کو دیکھیں ان کے سب کی سن لائٹ کی ریکوائیمنٹ اور وارٹر کی ریکوائیمنٹ ایک ہی ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے تو آپ ورٹیکل گارڈننگ بھی کر سکتے ہیں فلحال میرا یہ ریک خالی ہے کیونکہ یہاں پہ دوب بہت پیز آتی ہے اور گرمی میں میں نے یہاں پہ پودے اسی وجہ سے نہیں رکھے ہیں تو ورٹیکل گارڈننگ آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور ورٹیکل گارڈننگ میں بھی آپ ایک ہی پوٹ میں ملٹپل پلانٹس لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرا یہ ایک پوٹ ہے جس میں میں نے پپل ہارٹ کا پلانٹ لگایا ہے اور سٹرنگ آف باناناس کا لگایا ہوا ہے اور ان کو دونوں کو ایک ہی سن لائٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور وارٹر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے زیادہ پانی ان کو نہیں چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح آپ سکولنٹس کو بھی ایک ساتھ بہت ساری سکولنٹس الگ الگ ورائیٹی کے ایک ہی پوٹ میں لگا سکتے ہیں اور اس طرح آپ کانٹراسٹ کامبینیشن بھی کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ایک اور پوٹ دکھاؤں میں آپ کو یہ ہے میرا کڑی پتے کا پلانٹ کا پوٹ اور دیکھیں میرا کڑی پتہ تو بڑا ہو رہا ہے اور یہ اوپر کی طرف گروہ ہوتا رہتا ہے اور نیچے کی پتیاں جو ہیں ہم توڑ لیتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نیچے کا جو نیچے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ تو خالی رہ جاتی ہے بس اس کو بھرنے کے لیے اور ساتھی ساتھ ہمیں بہت سارے پلانٹ بھی لگانے ہیں تو اس طرح آپ جو ہیں اور بھی دوسرے پلانٹس لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک راجمہ کا پقدہ لگایا ہوا ہے سدہ بار لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں گون فرینہ بھی ہو رہا ہے تو ایک ہی جگہ میں اتنے سارے پودھیں ہو رہے ہیں میرے میں بس میری کوئی ایسی سپیسیفک یعنی میں آپ کو آرڈر میں کچھ نہیں بتا رہی ہوں جو میں نے اپنے گارڈن میں آئیڈیاز یوز کر رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں فرنڈز اور اگر آپ کے پاس نیچے گراؤن پہ جگہ کم ہے تو آپ اس طرح ہینگنگ باسکٹس بھی لگا سکتے ہیں سیلنگ پر یہ دیکھیں فرنڈز اس طرح جو ہیں آپ ہینگنگ باسکٹس بھی لگا سکتے ہیں یا اس طرح آپ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی پائپ وائپ ہو تو اس طرح سے آپ ورٹیکل گارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اپنی چھوٹی سی جگہ میں اور میں آپ کو ایک اور پوٹ دکھاتی ہوں آپ فرنڈز یہ دیکھیں یہ میرا ایک اور دس انچ کا گملہ ہے اور اس میں دیکھیں کون کون سے پودھے ہو رہے ہیں یہ نیچے سدا بہار لگی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ دیکھیں شملہ مرچ کا بھی پودھا ہو رہا ہے اس میں اور یہ دیکھیں یہ ہے میرا ڈائیمنڈ فروسٹ جو اس میں بہت اچھے سے گروہ ہو رہا ہے اور یہ سیر سے گروہ ہوا ہے اپنے آپ اور اس میں ایک اور بہت ہی بڑا پودھا ہے یہ ہے میری اپراجتہ کی بیل یہ دیکھیں بہت ہی پرانی بیل ہے اور اس کی گروہ دیکھیں آپ اسی ایک دس انچ کے گملے میں یہ چار پودھے کتے اچھے سے گروہ ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی سن لائٹ کی ریکوائرمنٹ اور وارٹ کی ریکوائرمنٹ آل موسٹ ایک ہی ہے فرینڈز اور ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ویجیٹیبلز کے ساتھ ان سیزنل فلاورز کو گروہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں ہمیں پرانی پولینیشن میں بہت مدد کرتے ہیں یہ سیزنل فلاورز ہمارے ویجیٹیبلز اور فروٹس کے پلانٹس کی گروہ پولینیشن میں بہت ہیلپ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک کارن ہو گیا کہ آپ ایک ہی پوٹ پہ بہت سارے بودے کیوں لگا سکتے ہیں اور کس لیے آپ کو لگانا چاہیے اور یہ ایک اور آئیڈیا فرینڈز اگر آپ کے پاس جگہ کی کمی ہے تو آپ اس طرح کے سٹینڈز بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ تھوڑی سی ہی جگہ میں دیکھیں کتنے سارے لیئرز ریڈی ہو گئے ہیں کیا ہوا ہے تو اس طرح آپ سٹینڈز بھی بنوا کے رکھ سکتے ہیں اپنی چھوٹی سی جگہ میں تاکہ آپ بہت سارے بودے چھوٹی سی جگہ میں لگا سکیں اور اپنی گارڈنگ کو بہت اچھے سے انجوائے کر سکیں تو آج کی میری ویڈیو بس اس پہ ہی تھی فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی کچھ اچھے اچھے آئیڈیاز مل گئے ہوں گے میری اس بیلکنی گارڈنگ سے اور آپ بھی اسی طرح اپنی گارڈنگ کو انجوائے کریں گے اور جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا جیسا بھی ہوا ہے ضرور میرے ساتھ ایک شیئر کیجئے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے اس ویڈیو کو ایک لائک دے دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اور جاتے جاتے یہ دیکھئے یہ ایک اور پوٹ ہے جس میں میں نے بی بی ٹیرز اور سدھا باہر لگایا ہوا ہے اور یہ بھی دیکھئے ان کو زیادہ سن لائٹ نہیں اچھی لگتی ہے تو یہ بھی کتے اچھے سے ایک ساتھ ہی گروہ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہے میرا سنیک پلانٹ اور سنیک پلانٹ کے ساتھ میرا یہ کیکٹائی بھی گروہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ دونوں جو ہیں ایک ہی نیچر کے پلانٹس ہیں تو پھر ملتی ہوں فرینڈز تب تک کے لئے ہی بھی گارڈننگ